ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے لگے ہیں پاکستان کی ادھاکارہ ادھاکارہ آئینہ آسف کے آئینہ آسف کی آج کی ایسی ویڈیو شیئر کریں گے جس کے بعد وہ کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنی ہے آئینہ آسف پہلے تو چار ستار تھی لیکن آئینہ آسف نے اب پاکستانی شو بیزنرسٹری میں قدم رکھ دیا ہے پاکستانی دراما انڈرسٹری میں آئینہ آسف ایزا روڑاپ کام کر رہی ہیں پاکستانی دراما انڈرسٹری میں قدم رکھنے سے پہلا آئینہ آسف کافی زیادہ مارڈ نہیں کرتی تھی پاکستانی شو بیزنرسٹری میں قدم رکھنے کے بعد آئینہ آسف کا ڈراما کافی زیادہ سوپر ہٹ ہوا ہے آئینہ آسف کے ڈرامے میں لوگوں نے کافی زیادہ ان کو پسند کیا دنوں میں آئینہ اسف کے کافی زیادہ فین فالوینگ ہو گئی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آئینہ اسف کے ایسی ویڈیو شیئر کریں گے جس کے وجہ سے وہ کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بڑھا ویڈیو کے بعد آئینہ اسف کو لوگوں نے کافی زیادہ اٹھرال کیا کچھ لوگ کا کہنا یہ تھا کہ یہ لوگ فیمس ہونے کے لئے کچھ بھی کر دیتے ہیں یہ اپنی عزت بھی نہیں دیکھ اور کچھ لوگ کا کہنا یہ تھا کہ اگر کیریئر ہی بنانا ہو تو کیریئر بنانے کے لئے اس طرح کی حرکتیں کرنا ضروری نہیں کچھ لوگ کا کہنا یہ تھا کہ اتنی کام عمر میں بچی نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے اتنی کام عمر ہے آئینہ اسف نے اپنی تمام بچپن خراب کر دیا ہے ادھاکاری میں آنے کے لئے اور اپنا کیریئر بنانے کے لئے آئینہ اسف ہی حرکتیں دے کر لوگ کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ آئینہ اتنی کام عمر ہے کچھ لوگ کا کہنا یہ ہے کہ ایک طرف آئینہ اسف کہتی ہے کہ میں بہت کامور ہوں دوسری طرف آئین آسف اس طرح کی حلق دیکھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ویڈیو دیکھ کر آئین آسف کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں پھر اسی طرح کسی نئی اور ویڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکس فر واشنگ میں ویڈیو